اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا کنت فیہم تو اے نبی جب آپ بھی ان کے اندر موجود ہوں فاقمت لہم الصلاح اور آپ نے ان کے لئے نماز کھڑی کر دی ہو فلتقمت آئی فتم منہم مارک تو ان میں سے ایک گروہ کو تو کھڑے ہونا چاہیے آپ کے ساتھ وَلْيَا خُضُوا اصلحة هُم اور جو دوسرے ہیں وہ اپنا اصلحہ لے کر وہ چاک و چو بند رہے فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَقُونُ مِنْ مَرَائِكُمْ تاکہ جب تم سجدہ کرو جو حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے سجدہ میں جائیں تو وہ دوسرا گروہ جو ہے جو نماز میں شریک نہیں ہے وہ ان کی حفاظت کرے کھڑے رہے ان کے پیچھے وَلْتَعْتِ تَعْفَةُ الْأُخْرَى اب اس کے بعد ہوتا کیا تھا کہ حضور نے ایک رکت نماز پڑھا دی اور آپ بیٹھے رہے دوسری رکت کے لیے اٹھے نہیں دوسری رکت مسلمانوں نے خود ادا کر لی اب جب انہوں نے سلام پھیڑ دیا چلے گئے تو جو پہلے جو تھے جنہوں اس وقت تک شریک نہیں ہوئے تھے وہ حضور کے پیچھے آگئے اب حضور نے ایک رکت اور پڑھی تو ان کی ایک رکت حضور کے پیچھے ہو گئی اس کے بعد حضور نے ایک رکت کے بعد سلام پھیڑ دیا انہوں نے پھر ایک رکت اور ادا کر لی اس طریقے سے کہ کوئی بھی حضور کی امامت کے شرف سے اور فضل سے محروم نہ رہے اب وہ دوسرا گروہ کو آنا چاہیے کہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈھالیں بھی اپنا بچاؤ بھی اور اصلح بھی ساتھ رکھیں یہ قافر تو اسی طاق میں رہتے ہیں اسی امید میں رہتے ہیں کہ تم جیسے ہی غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر ایک دم ٹوٹ پڑے ہم لے کے اندر اور کوئی حرج نہیں ہے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو یا بارش کی وجہ سے کوئی صورتحال ایسی ہو اور کن تم مردہ یا تم بیمار ہو انتدعو اسلحتکم کہ اسلحتو اپنا رکھ دو وخضو حجرکم لیکن صرف ڈھال لے لیا کرو اِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ مُحِينَ یقین اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ایک بہت احانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے فَإِذَا قَضَيْتِمُ الصَّلَاةَ پھر جب یہ نماز اس طریقے سے تم ادا کر لو فَسْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُودٍ وَعَلَى جُنُوبِكُمْ تو پھر ذکر کرو اللہ کا کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے فَإِذَا قَعْنَنَ تُم اور جب تمہیں امن حاصل ہو جائے یعنی یہ نماز کی یہ کیفیت جو ہے یہ صرف اس شکل میں ہوگی کہ خوف ہے صلاة الخوف جب تمہیں امن حاصل ہو جائے خوف جاتا رہے فَاقِيمُ الصَّلَا پھر نماز قائن کرو جیسے کہ نماز کے قائن کرنے کے آداب ہیں اس کی شرائط ہیں اِنَّ الصَّلَا تَقَانَتَ عَلَى الْمُومِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا یقیناً نماز اہلِ ایمان پر فرض کی گئی ہے فرض ہونے کی شکل میں اور وقت کے ساتھ وَلَا تَحْنُوا فِي بْتِغَائِ قَوْمِ اور دیکھو اس قوم یعنی اپنے دشمن کا پیچھا کرنے میں سُست نہ بنو اِن تَقُونُوا تَعْلَمُونَ بڑے پیارے الفاظ ہیں اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے علم پہنچتا ہے بے آرامی ہے فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ تَعْلَمُونَ تو کیا انہیں نہیں پہنچتا انہیں بھی تو تکلیف پہنچتی ہے وہ بھی جنگ کر رہے ہیں وہ بھی زخم کھاتے ہیں ان کے بھی لوگ مر رہے ہیں وہ سارے تکلیفیں انہیں بھی پہنچ رہی ہیں دشمنوں کو بھی وَالتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَعْلَا يَرْجُونَ اور تم اللہ سے امیدیں رکھتے انہیں وہ نہیں رکھتے تمہیں تو جنت کی امید ہے تمہیں اللہ سے مغفرت کی امید ہے انہیں تو یہ بھی نہیں ہے تو اس اعتبار سے تمہیں تو ان سے پہیں آگے پڑھ جانا چاہیے جون وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور یقین اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے اِنَّا اَنزَلْنَا اِلَقِ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْقُمَ بَيْنِ النَّاسِ بِمَا عَرَاقَ اللَّهِ اے دبی ہم نے آپ پر کتاب نازل کیے حق کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے مابین فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ اور جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے وَلَا تَقُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ نہ جھگڑیں وَسْتَغْفِرِ اللَّهِ اور یہ جو بھی آپ کی طبیعت میں نرمی پیدا کچھ ہو گئی تھی اس پر اللہ سے استغفار کیجئے اِنَّ اللَّهَ قَانَ غَفُورًا رَحِيمًا یقین اللہ تعالی بخشنے والا رحیم ہے وَلَا تُجَادِ لَجِلَّ جُرَ يَخْتَارُونَ انفُسَهُمْ آپ من جھگڑی ہیں ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے کہ اپنے جانوں کے ساتھ خیانت کی ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ مَنْ قَانَ خَوَّانٍ عَصِيمًا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کہ جو خوان ہوں خیانت کرنے والے اور گناہگار ہوں يَسْتَغْفُورًا مِن النَّاسِ وَلَا يَسْتَغْفُورًا مِن اللَّهِ یہ لوگ شرماتے ہیں اور چھپتے ہیں لوگوں سے اللہ سے نہیں چھپتے ہیں حالانکہ جب یہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف حضور کے خلاف یہ منافقین کی بات آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں هَا أَنتُمْ هَا أُولَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُنْيَا اب یہاں پہ اشارہ ہو رہا ہے وہ جو منافق مسلمان تھا چور اس کے جو گھرانے والے لوگ تھے کہ اے لوگوں تم نے دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑا کر لیا یہاں تک کہ حضور کو بھی پچھلانے کے حد تک تم پہنچ گئے وَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهُ عَمْهُمْ عَمَلْ قِيَامَةِ قیامت کے دن کون مجادلہ کرے گا اللہ سے اَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلَ یا کون ہوگا جو اس کا کارسات بن سکے گا اُن کا وکیل بن سکے گا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْاً اَوْ يَزْلِمْ نَفْسَهُ اور جو کوئی بری حرکت کرے گا یا اپنے اوپر زندھائے گا سُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ اور پھر اللہ سے استغفار کرے گا يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وہ اللہ کو پائے گا غفور ورحیم وَمَنْ يَقْسِبْ إِسْمًا فَإِنَّمَا يَقْسِبْهُ وَعَلَى نَفْسِهُ جو کوئی بھی کوئی گناہ کماتا ہے وہ اپنی جان پر وبال لیتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے وَمَنْ يَقْسِبْ خَتِیَةً اَوْ إِسْمًا سُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًا اور یہ معاملہ تو بہت بڑھ کر ہے کہ کسی نے کوئی گناہ کمایا کوئی خطا کی کوئی غلطی کی کوئی جرم کیا پھر اس کی تحمل لگا دی ایسے شخص پر جو بڑی ہے فَقَدْ يَحْتَمَ لَبُهْتَانًا وَإِسْمًا مُبِينًا تو اس نے تو اپنے سر پر بہت بڑا توفان اور بہت کھلا کھلا گناہ کا بوجھ لے لیا وَلَوْ لَا فَقْدُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَحَمَّتْ قَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُدِلُّوكَ تو ان میں سے ایک گروہ ان منافقین میں سے وہ تو اس کے اوپر تل گیا تھا کہ آپ کو گمراہ کر دے حقیقت میں وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنے آپ کو وَمَا يَدُلُّونَكَ بِنْ شَيْءٍ اور اے نبی وہ آپ کو لقصان نہیں پہنچا سکیں گے وَأَنجَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل کیا اور حکمت نازل کیے وَأَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اور وہ ساری باتیں آپ کو سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے وَكَانَ فَضُّ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور یقیناً اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے لَا خَيْرَ فِي كَسِرٍ مِّنْ نَجْوَاهُمْ یہ جو نجوا کرتے ہیں سرگوشیاں کرتے ہیں ان میں سے اکثر میں کوئی خیر نہیں ہے اِلَّا مَنْ عَمَرَ بِصَدَقَةٍ ہاں ایک بات ہو سکتی ہے خاموشی سے کسی کو علیدگی بلے جا کر کسی صدقے کی اس کو تلقیم کی جائے اَوْ مَعْرُوفٍ یا کسی اور نیکی کا حکم دے اَوْ اِسْلَاحِمْ بِعْنِ النَّاس یا لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کے لیے جو شخص اس طرح کا نجوا کرے گا اس طرح کی سرگوشی کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے فَسَوْ فَنُوْتِهِ عَجْرٍ عَظِيمًا ان کو تو ہم اللہ تعالیٰ جو ہے ہم دیں گے بہت بڑا عجر وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْحُدَا اور جو رسول کی مخالفت پر تل گیا اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی وَيَتْتَبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور وہ اہلِ ایمان کے راستے کے سوا کو راستہ اختیار کرے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ ہم بھی اسی کی طرح اس کا رخ کر دیتے ہیں جو رخ اس نے اختیار کر لیا ہو وَنُسْلِهِ جَهْنَّم اور ہم اسے پہنچائیں گے جہنم میں وساط مسیرہ اور وہ بہت بری جگہ ہے جانے کی اور لونے کی اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَيُشْرَقَ بِي دوبارہ پھر وہ آئیت آگئی اللہ تعالیٰ ہرگی نہیں بخشے گا اسے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے وَيَغْفِرُ وَعْدُونَ ظَالِك اور بخشنے گا اس کے سوا جو کچھ ہے اس سے کم تر ہے لے مَن یا شاہ جس کو چاہے گا یہ بھی کوئی فری رائزنس نہیں وَمَن يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَقَدْضَلْنَ دُلَالًا وَعِيدًا اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو وہ تو پھر گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی بہت دور نکل گیا اب یہاں گویا کے پہلی مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مشرقین مکہ کی بات بھی ہو رہی ہے نہیں پکار رہی اللہ کے سوا مگر مُعَنَّس کو عورتوں کو اس لیے کہ ان کی دیویاں جو ہیں لَات عُزَّا مَنَات لَات الٰہ کی مُعَنَّس ہے لَات لَا وَلَات اور عُزَّا العزیز کا مُعَنَّس ہے العزیز العُزَّا مَنَات یہ سب جو ہیں فیمنن نیمز ہیں اِيَدُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اِلَّا اِنَاسَ نہیں پکار رہے وہ مگر یہ فیمیل ڈیٹیز کو وَإِيَدُونَ إِلَّا شَيْطَانَ مَرِيدًا نہیں پکار رہے یہ مگر درحقیقت شیطان کو پکار رہے ہیں لَات کا کوئی وجود نہیں مَنَات کا کوئی وجود نہیں ہاں شیطان ضرور ہے جو ان کی پکار سن رہا ہے لَعَنَهُ اللَّه اللہ نے اس پر لعنت فرما دی ہے وَقَالَ اور اس نے بھی یہ کہا ہے لَاتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُودًا اِلَّا میں تیرے بندوں میں سے ایک تو مقرر حصہ تو لے کر ہی چھوڑوں گا وَلَا اُدِلَّنَّهُمْ میں تو لازمًا ان کو بہکاؤں گا وَلَا اُمَنِّيَنَّهُمْ ان کے دنوں میں بڑی امیدوں کے چراغ روشن کروں گا وَلَا اَمُرَنَّهُمْ اور میں انہیں حکم دوں گا فَلَا يُبَتِّقُنَّ آزَانَ الْأَنْعَامِ پھر میرے حکم سے یہ چوپائوں کے کان چیز دیں گے وَلَا اَمُرَنَّهُمْ اور میں پھر انہیں حکم دوں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ وہ اللہ کی خلق میں تبدیلی کریں گے وَمَنْ يَتَخِذُ شَيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَ مُبِينَ اور جس شخص نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بنا لیا فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَ مُبِينَ تو وہ تو بہت کلے خسارے میں اور تباہی میں مبتلا ہو گیا